دے سکیں تو یہ تو بات تیز نام کرونا کی کیونکہ تیسرے فیز کے حوالے سے جو کے ویجے راگون ہے پرنسپل سینٹیفک ایڈوائزر سینٹر ان کی بات سامنے آئی ہے اور اس آنے کے بعد وائرس پر ترہ ترہ کی چمیگوئیاں شروع ہو گئی ہیں بات جب وائرس کی ہو رہی ہے بات جمہو کشمیر کی بھی آپ کو بتاتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر بھی صورتحال بہتر نہیں ہے لگاتار کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اسپطالوں کے اندر احتجاجی مظاہریں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ویکسین مرکزوں کے بعد لمبی لمبی قطارے بھی ہیں کہیں پر ویکسین تو کہیں پر انٹیجنٹ کٹ کے نہ ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے جس بج لگاتار اب انتظامیہ کے وادوں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے بیڈز کی فراہمی ہو یا اکسیجن سپلائی ہو ہر طرف سے سوال گراؤنڈ زیرو سے اٹھ رہے ہیں اور یہ کیا کچھ سوال ہے ایک ایک کر کے ہر ایک سوال سے ہم پردہ اٹھائیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں امجد خان سری نگر ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں امجد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سوال جب سری نگر کا ہے تو ایک نیا ٹرنڈ پچھلے کئی دنوں سے ہم سری نگر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروں سے باہر آ رہے ہیں اس مرکز تک جا رہے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو ڈونڈ ڈونڈ کا لائے جاتا تھا نہیں آتے تھے اب لوگ باہر آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے لیکن یہ باہر آنا بھی ایک بڑا دردسر ایک نئی چنوٹی اس وقت انتظامیہ کے سامنے ہے سرکار نے ویو سری کی تیاری کرنی ہے لیکن اگر جمعو کشمیر کی بات کریں پرسائیسٹی سری نگر کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سرکار نے ویو سو میں ہی گھٹنے ٹیس کی ہیں کیونکہ جمعو کشمیر کی اگر آپ بات کریں پرسائیسٹی سری نگر کی لگاتار جو لوگ ہیں اب وہ باہر آ رہے ہیں اگر اسے چھوٹے سی چھوٹا سنٹم دیکھتے ہی ٹیسٹنگ سیسلیٹی کے پاس پہنچ رہے ہیں شری نگر کی سب سے بڑی ٹیسٹنگ سیسلیٹی کی یارتی کہ اگر ہم بات کریں بیٹے اٹھالیس گھنٹے سے ہم لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اگر کچھلے دن میں ہم نے دیکھا ہو کہ دوسروں لوگ ٹیسٹنگ کے لئے آئے ہیں تو آج کے دن میں وہ نمبر ڈبل ہو جاتا ہے یعنی آج کے دن میں لوگ چار سو آ جاتے ہیں اور لگاتار پچھلے ایک مہنے سے ایسے ہی ہر روز یہ نمبر جو ہے یہ دونہ ہوتا جا رہا ہے اور گھیر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے ہی کنی سارے اور کی ٹیسٹنگ سینٹر سینگر میں جیسے آپ ایسے میں جس کا ٹیسٹنگ سینٹر رکھنے سکمز پر رکھنے جیویسی جمعہ کا رکھنے جیلینہ میں ہسپیٹل کا رکھنے آپسٹیڈی ہسپیٹل کا رکھنے لگاتار جو ٹیسٹنگ ہے وہ کیپاسٹی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے وزٹ جو ہیں ٹیسٹنگ سینٹر پہ وہ لگاتار سکتے جا رہے ہیں لیکن اب اتنے سرکار کہاں پہ تیک رہی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایک ہی سینٹر پہ محض دو لوگ ہوتے ہیں جو سواب سیمپل کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کروانے والے دو سو سے چار سو لوگ موجود ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں جو سبھے آج بجے مست میں اپنا ٹیسٹنگ کے لئے نام لکھواتے ہیں اور بارہ سے ایک بجے یعنی چار چھاڑے 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 پانچ گھنٹے کے بعد نمبر آتا ہے بندے کا ٹیسٹ کروانے کے لئے اور وہ چار سے پانچ گھنٹے انہیں لائم میں خڑے رہنا پڑتا ہے چار سو لوگوں کے بیچ رہنا پڑتا ہے جہاں پر پوزیٹیو پیشنٹ کی ہیں نیگٹیو پیشنٹ کی ہیں اور اس سے سیگریگیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے سرکار کے لئے کہ وہ کس طرح سے دیفرنشیٹ کریں کہ پوزیٹیو کون ہے اور نیگٹیو کون ہے جب تک آر ٹی ٹی سی آر آپ کو یا پھر ریپیڈ ٹیسٹ آپ کو اس کا پوزیٹیو یا نیگٹیو ریزلٹ نہ دیکھو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم وہاں سے ٹیسٹ آپٹیم کر لیتے ہیں کیا گارنٹی ہے اس چیز ٹیسٹی بگر میں وہاں سے نیگٹیو ٹیسٹ لے کے گھر چلے جاؤں میں وہاں سے اپنے ساتھ وائرس نہ لے کے گئے ہوں اور ایسے ہی دیرے ہم لوگ نے لگاتار ویکسین سینٹرز کے باہر بھی دیکھی ہے ویکسین سینٹرز پہ ہم جائیں سرکار کے دعوے ہیں کہ ہر دگہ پہ ویکسینز ایویلیبل ہیں لیکن جتنے بھی دیزنیٹڈ سینٹرز ہیں جو ریسنٹی ریپیڈی کمیشل شیرگر نے دس سینٹرز کے نام لیے سے ان میں سے کئی سارے سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر لگاتار لوگ جا رہی ہیں لیکن ویکسینز ایویلیبل نہیں ہیں آپ اٹھارہ سے پینتالیس کی بات کریں یا پینتالیس سے اوپر کے عمر کے لوگوں کی بات کریں دونوں ہی سینٹرز سے لوگ موجود ہیں لوگ جاتے ہیں لیکن ویکسینز ایویلیبل نہیں ہیں لوگوں سے محض وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ آج نام اتھا کر جائیے آپ کل آجائیے آپ کا ویکسین ہوگا جب کل لوگ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلیے ہم نے آج اسی آپ کا نام لکھا ہے اب آپ اگلے دن آجائیے اب کل آپ کا ویکسین ہوگا تو یہ بنیادی وجہ کیا کیا ویکسین ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے یا ویکسین لگانے کے مرکز کم ہے کیا کچھ بنیادی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ویکسینیشنز کی بھی کمی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز کی بھی کمی ہے جیسے آپ دیں گے جی اگر ہم لوگ شینگر سے بات کریں جیسے ہم نے ٹیسٹنگ کی بات کی تیارٹی کا اکلوسا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر جو تیارٹی علاقے کے سراؤنگنگ والے ایریاں سے ہیں پانچ کم سے کم ایسے بڑے رہائشی علاقے آتے ہیں گلگیٹ کی بات کر لیجئے سنوار کی بات کر لیجئے جانگی چوک تک سے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ٹیسٹنگ کروانے کے لیے ایک سنگل ٹیسٹنگ فیسیلیٹی ہے اس کے بعد ایسی ہی حالات ویکسنیشن سینٹرز کی ہیں کہ اگر آپ ویکسنیشن سینٹرز کو دیکھیں تو ایک ویکسنیشن سینٹر ریزنیٹ کیا گیا ہے چہہی سارے علاقوں کی جہاں پر لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن ویکسنز اور ویکسنز لگانے والے محض سو یا پچاس کی تعداد میں ہوتے ہیں کچھ دن پہلے جب میکسیو ایک بڑی ڈرائی شروع کی گئی تھی ایک ماہ سے کہا گیا تھا کہ شرینگر کے اندر بڑا برائی شروع کیا جائے گا ویکسنیشن کا تو اس کی کے پہلے ہی دن دو ماہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ نیڈی پورا کے ایک سبشے بڑے سبشنٹر میں جہاں پر ویکسنیشنز ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا محض پتاس سے دو سو کے بیچ میں دو ہزار کے آس پاس وہاں پر ریجسٹر خود کو پڑا شکریہ جی امجد مارزہ جوائن کرنے کے لیے سرینگر ہی چل رہا ہوں کیونکہ سرینگر جہاں ہمارے پاس سرینگر بیروہیڈ ہلال ہانجوری نے بھی جان کیا ہے ہلال امجد بتا رہے تھے جناب ٹیسٹنگ کی فیسلٹی پر بھی سوال ہے اور پھر ہماری ویکسین پر تو سوال ہے یہ بھی اس طریقے سے ایویلیبل نہیں ہو پا رہی ہے لیکن اسپتالوں کا کیا حال ہے جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت فوکس ہے مرکز کا ریاست کا سویل سوسائٹی کا کیا اسپتال کو تھوڑی بہت رہات ہے رش کم ہو رہا ہے اسپتالوں کی اور دیکھیں پہلی کی پرشاہ سن جو ہے کافی بڑے دعوے کرتے ہیں ویکسین ہو جیسا کہ ہم سے چیئے رہے تھے کیا آپ ٹیسٹنگ کھانا کی میں نے دو دن پہلی بولا تھا کہ ریپیٹ ٹیسٹ جو ہے اس حوالے پر ایک کتب ہو گئی ہے اس کی بھی کمی جو ہے یہاں پر بزر رہی ہے لیکن اہم بات جب ہسٹیلز کام کرتے ہیں تو وہاں آج جیسٹی کو ہسٹیل بھی ہے ایک ٹیرشری کیئر ہسٹیل ہے جہاں پر ایک پوسٹر چپ پاکیا گیا جتنا لکھا گیا کہ اب یہاں پر کوئی آکسیجن والا بیڈ ایولیبر میں کی ہے یعنی جو وہاں پر آنے والے لوگ ہیں انہیں ساقسا کی کہا جاتا ہے کہ جناب اب یہاں آپ کیلئے جگہ نہیں ہے اسی طرح کا حال سے میں گل کہ ایس ایمیٹس کا بھی ہے سیکنس کا بھی ہے چیزیز ہسٹیل کا بھی ہے کیونکہ ہسٹیل آتھارٹی کی بھی زیادہ ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اپرابلی یہ جو سائک ہوا ہے لیکن اس کے پہلے جو ایڈمیٹریشن نے اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے تھی وہ تیاری کہیں نہیں نظر آ رہی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ جو دیسک اور سب دیسک ہسٹیل ہیں گربل ہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کیشنٹس کو یہاں ریفر مت کرو بلکہ اپنے ہی سینڈر پہ سب سینڈر پہ انہیں ٹریٹ کرو یعنی آپ انٹرنسی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شہر کے بڑے ترشری کیر ہاسٹیل ہیں وہاں پر آپ پیشنٹس کو ایکومڈیٹ کرنے کا جو سسٹم تھا وہ آپ دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے وہ جو کپیسٹی ہے وہ پل ہو گئی ہے وہاں آپ وہ جگہ ہی نہیں رہی ہیں اچھا یہ میں یہ ایسے بھی سمجھوں کہ سرینگر کے اندر اسپتالوں کے اندر کپیسٹی پھول ہے جی کیونکہ بہت رش جا رہا ہے اور جو ہمارے ڈسٹرک اسپتال سے وہاں پر اوکسیجن اور دسترہ کی فیسلٹیاں پروائیڈ کی گئی اس لیے سرینگر والے کہہ رہے ہیں کہ سرینگر کیوں نہ بیجئے آپ اپنے علاقوں میں ہی ان کو کیٹر کیجئے وہاں پر دیکھ بال کیجئے ان کی یعنی یہ بالکل بھی اس نظر کے اندر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ جب کوئی بھی کیس ریپر ہو جاتا ہے مان لیجئے کسی کو ایس ایم اچپ بیج جیا گیا ہے یا جیل ایم بیج جیا گیا ہے یا سکیمت بیج جیا گیا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو ان کی اپنی کیفیسٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد اگر وہاں پر وہ ادھر ادھر کر کے کسی پیشنٹ کو یا دست پیشنٹ کو وہاں پر ایکومیڈیٹ کرتے بھی ہیں تو وہ ڈاکٹروں پر دماؤ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ایک پیشنٹ کو ملنا چاہے وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے اور جب پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے تو ہر کوئی دوکٹر کا گریبان پکڑتا ہے تو ہر کسی ہوسٹیل کا جو ایڈنسٹریشن ہے جو وہاں کا دمیدار ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کا کوئی گریبان پکڑے اس خطرناک ان کیڑکل سٹیوشن میں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی پیشنٹ لینے میں انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ انہیں اپنی جگہ پر ہی رکھتو لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے حالات اب دیرے دیرے کسی کرٹیکل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے دسٹرک اور دسٹرک ہنسٹر میں ابھی وہ کپیسٹی نہیں ہے وہ گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھٹا پھٹا ہلال یہ بھی بتائیے گا خبر یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسپطال ہیں چاہے جو مو پروونس کے ہو یا کشمیر پروونس کے ہو روٹین سرجیریاں بند کر دی گئی ہیں اور صرف اور صرف اب وہ سرجیریاں ہوں گی جو on top priority لینی ہو یعنی جس میں بہت زیادہ مجبوری ہو اسی سرجیری کو لیا جائے گا اسی طریقے کا آرڈر اس سے پہلے ایک سال ہوا تھا بعد میں حالہ تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تو سرجیریوں کو روٹین میں کیا گیا تھا ایک بار پھر آرڈر آنا کیا یہ technically fit آرڈر مانا جائے گا آج کے دن میں کیونکہ صرف کووڈ نہیں ہے اور بھی پریشانیاں ہیں تو ان بیماروں کو کیا گھر پر ہی رکھا جائے گا اور اللہ کے حوالے رکھا جائے گا کیونکہ اب سسٹم اگر اس طریقے کا بن رہا ہے دیکھیں گورنمنٹ پہلے ہی کیا کہا ہوں کہ جو سرکار کو ایک بیسی پیریر ملا تھا کچھ ایکسپرٹ سے کہا تھا پہلے ہی چھوڑے دوسری دیر بہت خطرنا ہوگی جو سرکار کو ایک موقع ملا تھا انفراشکچر ڈیولپ کرنے کا نئے ہسٹل سامل کرنے کا جیسے کل بھڑگاہ میں کہا گیا ایک سرکار ہسٹل ایک مہینے کے اندر اندر ہی سیار ہونا چاہیے وہ ایک پیریر سرکار کو ملا تھا لیکن اس پرکار نے اس پیریر کا فائدہ نہیں اتھایا اور اس دوران جو ایتر سائز کرنا تھا وہ نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ اب کووڈ کے سوار جو باقی سرجریز ہیں جو کافی امپورٹنٹ بھی ہیں فرکار آج کی دوران یہی کہتی ہے کہ جتے بھی ہسٹل ہیں وہاں پر صرف ایمیجنسی کیا جائے گا اور ایمیجنسی کیا جو سرجریز کرنی ہوں گی وہ کی جا سکتی ہیں اور دوسری جانب اس کا دبا جو ہے پرائیویٹ ہسٹل والے بھی کم از کم کر سکتے ہیں لیکن جو ایک عام غریب ہوگا وہ کیسے اپورٹنٹ بھی رہیے گا جمہو کے کچھ تصویریں چلائیے گا فول سکرین بزرہ جمہو کی ویڈیو چلوائیے گا تاکہ جمہو کے اندر جی ایم سی کے باہر ہنگامہ کیوں ہے اور جمہو جی ایم سی چلیے یہ تصویریں جی آرہی ہیں چلیے پہلے ان کو دیکھ لیجئے گا سن لیجئے گا کیا کچھ کہا جا رہا ہے پہلی پہلی لاس کے جی ہے جی اگر ان کے لیے ڈیڈڈ بڑی ہے وہ لیکن میرا وہ فادر ہے میرا پیرنڈ ہے وہ اس کے لیے جا تو میں کسی کو مر جانگا یا مر جانگا سرکار کو ایک بار دکھاؤں گا خالی سرکار بننے سے بننا تیزی آتی ہے بماری ہر بندی کو چار سال سے ٹیڈ تھی ان کو چار سال سے تو ٹیڈ کی دوئی کھا رہتے ہیں میرے پاس رہتے تھے خان سے تھے بلگن تھی سب کوئی تھا تب کسی کو کسی انڈم نہیں ہوگا آج ان کی دیت ہوگی آج ان کو پرالوں مہی ہمیں پرالوں ہو جائے گی چلی آج انیل میرے ساتھ جائن کر چکے ہیں جمہو سے بھی انیل بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے تصویریں کیا کچھ ہے کیوں آج ہنگامہ دیکھنے کو ملا جی ایم سی کے اندر گوھر جی میں صاف طور پر ضرور کرنا چاہوں گا جس طرح سے میں صبح ہی آپ سے باتچیت کر رہا تھا وہیں پر دوپہر ہوتے ہیں ایک معاملہ صاف طور پر نظر آنا شروع ہو چکا ہے وہیں پر اگر ہم بات کرتے ہو جمہو جی ایم سی میں جس طرح سے ماننی ہے اوپر حجیبال کے اگر ہم بات کریں انیل سیشن کی بات کریں تو وہ صاف طور پر ظاہر کا تیوی نظر آتے ہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر کسی بھی پرکار کی کلت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے چاہے وہ اڈوائزر ہوں بڑناکر صاحبہ وہ اڈوائزر اگر ہم بات کریں تو لگاتار چاہے وہ ڈیو کام ہو وہ بھی صاف طور پر ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کسی بھی پرکار کی جو ہے آکسیزن ہو وینٹی لیٹر ہو رینڈیم سیور ہو ویکسینیشن ہو کسی بھی پرکار کی کلت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے مگر آم جنتا کے لیے جب سے سہولیت نہیں ہے تو پھر وہ آکسیزن چاہے وہ وینٹی لیٹر ہو چاہے وہ رینڈیم سیور ہو چاہے وہ آئے فیسلیٹیز ہو تو آم جنتا تک مہیا نہیں ہوں گے تو پھر وہ کس کے لیے مہیا ہوں گے وہ کیا وی وی آئی پیس کے لیے رکھی ہوئے ہیں مگر وہیں پر صاف طور پر ظاہر ہوتا ہوا ہے جس طرح سے آج ایک بیٹے نے اپنے باپ کو کھویا اور صاف طور پر جس طرح سے تشویر ہوں میں میں نے گصہ جوہاں دیکھا ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹ پر میں نے خود جا کر دیکھا اور صاف طور پر ظاہر کس طرح سے ہوتا ہوا نظر جو ہے ہم نے اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دکھانے کی کوشش کیا وہیں پر آج جمہو جی ایم سی کے اندر جو ماتر ایک ہم بات کرے تو بائیس سال کی ایک چھوٹی سی لڑکی جو ہے اس کی بیمریتی ہوئی ہے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بھی کھویا ہے اور لگاتار کرونا کے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے جمہو جی ایم سی کے اندر جو ہے کافی بڑی ناکامی ہے جو ہے صاف طور پر نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ آنے لیے بھی زرہ جلدی سے بتائیے گا کیونکہ اب administrative part پر یہ کہا جا رہا کہ دیکھئے situation under control ہے ہم نے جی oxygen control room بنا دیا ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو گھر میں ہے اس کے لیے بھی coordinate کیا جائے گا اسپتالوں کے اندر بھی coordinate کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہنگامہ ہے اسے کیسے ہم دیکھیں جی کیا administration کی بات تو کیا administration کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی کیا پہلے coronavirus کا دوسرا سنگرمن جو ہے دوسری ویب لاہر جو ہے کافی گھاتک سیدھ ہوگی وہیں پر پرشاسن کو جو ہے پہلے سے جو ہے وار روم بنانا چاہیے تھا پہلے سے oxygen plant لگانے چاہیے تھے وہیں پر جمہو کشمی کے اندر شاسی پردیش کی بات یہاں پر ماتر ایک refill tank ہے ابھی تک جو ہے یہاں پر oxygen plant جو ہے جمہو جی امسی کے اندر جو ہے وہ ہی لگایا گیا ہے کہنے کے پرشاسن کی ناکامیاں جو ہے ساپ طور پر نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پچھلے ایک سال بیٹ چکا ہے کیا ایک سال کے اندر جو ہے کسی بھی وقتی کو جو ہے وہ ٹینٹر نہیں دیا گیا کیا آم جنتہ کے لیے کوئی سہولیت نہیں ہے آم جنتہ کے لیے سیوہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا کل بیتی رات بھی اگر میں نے جس طرح سے آپ کو ایک معاملہ بتایا کہ بیٹ کو لے کر ایک ونٹی لیٹر کو لے کر جو ہے بیٹا در بردر ہوتا ہوا نظر آیا ہے وہیں پر آج جمہو صبح ہوتے ہوتے بھی اس طرح کے جو ہے دو سے تھی معاملے جو ہے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے دیکھنے کو مل گیا ہے وہ یہ جمہو کی بات کرتے ہیں جمہو سنبھا کے اندر اس طرح کے معاملے جو ہے سافت طور پر نظر آ رہے ہیں اور مگر پرشاسن کا سافت طور پر کہنا ہے کہ ہم کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے جمہو میں کسی برگار کی قلت نہیں ہے اگر کسی برگار کی قلت نہیں ہے تو پھر عام جنتہ تک وہ سہولیت کیوں نہیں پہنچتی بھی چلیے بات شکریہ جنرل نمارزہ جوائن کرنے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ سرکار فگر تو دے رہی ہے سرکار کام بھی کر رہی ہے لیکن جس طریقے کا پینڈم ایک توفان مچا ہوا ہے اس میں ابھی بڑی چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے یہ اور کیا